مارننگ سٹوڈنٹ ٹین کلاس دیکھئے ٹین کلاس آج اپن پڑھیں گے مرزا فرطلہ بیگ دیکھئے آج کیا پڑھیں گے اپن مرزا فرطلہ بیگ تو دیکھئے مرزا فرطلہ بیگ کا اپن پڑھنے ہیں تعریف تو دیکھئے مرزا فرطلہ بیگ اٹھارہ سو چوراسی میں بمقام تہلی میں پیدا ہوئے ان کے اجداد نے شاہ عالم ثانی کے اہد حکومت میں ترکستان سے دہلی آ کر سکونت حق اختیار کی تھی مرزا نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد دہلی کے مشن کالیج میں داخلہ لے کر انگریزی تعلیم حاصل کی اور بی اے کی سند پائی دہلی میں دہلی میں دوران تعلیم تو عالمانہ شخصیت تھی اس سے مرزا فرطلہ بیگ جو تھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور تعلیم سے فارغ ہو کر تو دیکھئے تعلیم سے فارغ ہو کر فرطلہ ملازمت کے سلسلے میں حیدر آباد دکن چلے گئے دیکھئے جب انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کر لی تو پھر پڑھائی پوری کرنے کے بعد ملازمت یعنی کی روزگار کی سلسلے میں یہ کہاں چلے گئے حیدر آباد چلے گئے اور چلے گئے حیدر آباد میں آپ اسسٹینٹ ہوم سیکیٹری کے عہدے پر مقرر ہوئے حیدر آباد میں بابا اے اردو مولوی عبدالحق کی صحبت سے مرزا میں مضمون نگاری کا ذوخ شوق پیدا ہوا دیکھئے ان کی ملاقات کس سے ہو گئی حیدر آباد میں بابا اے اردو مولوی عبدالحق سے ان کی ملاقات ہو گئی اور ان کے دماغ کے اندر ان کے ذہن کے اندر مضمون نگاری کا شوق پیدا ہو گیا مرزا فرطلہ بیگ کا شمار اردو کے تنس مزا نگاروں کی صفحے اول میں ہوتا ہے تو دیکھیں ان کا شمار کس میں ہوتا ہے مرزا فرطلہ بیگ کا شمار اردو کے تنس مزا نگاروں کی صفحے اول میں ہوتا ہے انہیں دہلی کی ٹکسالی زبان پر عبور حاصل تھا دیکھیں انہیں کس زبان پر عبور حاصل تھا دلی کی ٹکسالی زبان پر ان کو عبور حاصل تھا روز مرہ الفاظ محاورات کا استعمال شوقی ذرافت شگفتہ بیانی بے شاہد ساختگی دروانی اور تنزو مزہم تنزو کی لطافت ان کی طرز تحریر کو دلکش اور باثر بنا دیتی ہے تو دیکھئے فرط اللہ بیگ کی تصانیف میں اب دیکھیں ان کی تصانیف میں کیا بتا رہے ہیں مرزا فرط اللہ بیگ کی تصانیف میں نظیر احمد کی کہانی آپ کیا بتا رہے ہیں نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کیا لکھائیں انہوں نے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی دلی کا آخری یادگار مشاعرہ پھول والوں کی سیر اور مزامین فرحت قابل تعریف ہیں فرط اللہ بیگ کا انتقال انیس سو سے تالیس میں ہوا تو دیکھیں سبق امتحان کی تیاری جو آپ کے کورس میں دیا ہوا ہے تو دیکھیں سبق امتحان کی تیاری میں مرزا نے طولابہ یعنی کی سٹوڈنٹ تو دیکھیں طولابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کی نفسیات کو مدی نظر رکھتے ہوئے تو دیکھیں طولابہ کی نفسیات کو مدی نظر رکھتے ہوئے طولابہ کی نفسیات کو مدی نظر رکھتے ہوئے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ امتحان کسی درسی جماعت کا ہو یا زندگی کا امتحان ہو امتحان ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں امتحان چاہے سے کوئی اپنے کی سبجک کتابوں کا ہو یا اپنی زندگی کا ہو امتحان ایک امتحان ہوتا ہے تو دیکھئے اپنے دیکھا ہے مرزا فرات اللہ بیک کے بارے میں اور دیکھیں مرزا فرات اللہ بیک کی بارے میں اپنے کیا کیا سوال بنتے ہیں تو پہلے ان کے بارے میں اپنے جال لیں تو دیکھئے پہلے آپ کا سوال بن سکتا ہے کہ مرزا فرات اللہ بیک کب اور کہاں پیدا ہوئے تو دیکھیں پہلا سوال بنتا ہے ہمارا کہ مرزا فرات اللہ بیک کب اور کہاں پیدا ہوئے تو دیکھیں مرزا فرات اللہ بیک اٹھارہ سو چوراسی میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے کہاں پر پیدا ہوئے اٹھارہ سو چوراسی میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے تو دیکھیں پہلا سوال اپن کا تھا پھر زفرات اللہ بے کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہوئے اٹھارہ سو چوراسی میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے ہیں ان کے اجداد کہاں سے تھے تو دیکھیں ان کے اجداد کہاں سے آئے تھے تو ان کے اجداد یعنی ان کے خاندان والے ان کی جو باپ زیادہ تھی وہ کہاں سے آئے تھے تو دیکھئے ان کے اجداد انہیں شاہ علم ثانی کے اہد حکومت یعنی کہ اس وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کے زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ ترکستان سے دہلی آ کر سکونت اختیار کی کہاں ان کے تھے ان کے جو اجداد تھے آباؤ اجداد تھے وہ کہاں کی تھے ترکستان کے تھے تو دوسرا سوال ہمارا یہ پورا ہو گیا ہے پھر دیکھئے مرزا فرات اللہ بیگ نے کہاں پر داخلہ لیا تو مشن کالیج میں داخلہ لیا انہوں نے دہلی کی مشن کالیج میں داخلہ لیا ایک سوال کیا بنتا ہے ہمارا کہ انہوں نے کہاں پر داخلہ لیا انہوں نے دہلی کی مشن کالیج میں داخلہ لیا اور وہاں پر مرزا فرات اللہ بیگ کی ملاقات کس سے ہوئی تھی ڈپٹی نظیر احمد سے ہوئی تھی ان کی ملاقات کس سے ہوئی تھی ڈپٹی نظیر احمد سے ہوئی تھی اور کس نے ان کو متاثر کیا تھا تو بابا اردو مولوی عبدالحق کی صحبت سے مرزا میں کیا پیدا ہو گیا تھا کائے کا شوق پیدا ہو گیا تھا مضمون نگاری کا شوق پیدا ہو گیا تھا کس کی مولوی عبدالحق کی صحبت سے یعنی جب مولوی حق کے ساتھ رہے تو ان کو بھی کائے کا شوق پیدا ہو گیا تھا مضمون نگاری کا شوق پیدا ہو گیا تھا اب دیکھئے انہوں کے جو تصانیف کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ مرزا فرات اللہ بیگ کی تصانیف کون کون سی ہے تو ان کی تصانیف ہے دیکھئے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی تو دیکھئے کون سی تصانیف کے بارے میں بتا رہے ہیں نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی میری زبانی کس کی تصانیف ہے آپ کے سوال میں کیسے دے دیا جاتا ہے کہ نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کی تصانیف ہے تو آپ کو جواب دینا ہے مرزا فرات اللہ بیگ کی تصانیف ہے تو دیکھئے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کی تصانیف ہے تو مرزا فرات اللہ بیگ کی تصانیف ہے پھر دیکھئے دلی کا آخری یادگار مشاعرہ تو دیکھئے پھول والوں کی سیر تو دیکھئے ایک کون سے تصانیف ہے ان کی پھول والوں کی سیر پھر مزامین پترس پھر دیکھئے مزامین فرات اللہ قابل تعریف ہیں اور دیکھئے ان کا انتقال کب ہوا ہے یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے سوال دیکھئے مرزا فرات اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا تو دیکھئے ان کا انتقال انیس سو سیتالیس میں ہوا کب ہوا ہے ان کا انتقال انیس سو سیتالیس میں ان کا انتقال ہوا تو دیکھئے یہ تھا مرزا فرات اللہ بیگ کے بارے میں جو آپ کے سوال بنتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں سے کون کون سے سوال بن جاتے ہیں تو ان کے سوال بھی آپ کو دماغ میں رکھنا ہے تو یہ تھا مرزا فرات اللہ بیک کا انٹرڈکشن تو آپ کو انٹرڈکشن دھیان سے پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے کیونکہ آپ کے اقزام کے اندر اکثر اس میں سے سوال پوچھ لیے جاتے ہیں جن کے جواب آپ کو یاد ہونا چاہیے تو دیکھئے ٹین کلاس آپ اس کو اچھے سے پڑھیں اور اس کو یاد بھی کریں کیونکہ آپ کے اقزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے